السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست سرکٹ لے کر آیا ہوں آپ دوست پر بھی ڈیماند دیئے کہ آپ ہمیں آر ایس والا سرکٹ دکھائیں جس کے پر مطلب ڈیجیٹل ریموٹ جو مطلب آج کل مارکٹ میں آپ کو جو مختلف کمپنیوں کے سیان ملتے ہیں اس کے اندر یہ آر ایس کا سرکٹ ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو اس سرکٹ کے بارے میں کچھ انفرمیشن بتائیں گے ہمارے پاس ہے ریڈ کلر کا ایک سرکٹ تھا وہ ہم نے تقریباً کافی دوستوں کا ہم نے وہ سمان ٹی سی سگرہ کیا تھا اور اس کے اندر الحمدللہ شکر الحمدللہ زیرو پرسینٹ اس میں کمپلین تھی ہنڈریڈ پرسینٹ وہ ورکنگ میں تھا کیونکہ ہم نے جو نارمل فین ایسی ڈی سی میں کنورڈ کرنے ہوتے ہیں ان کا وزن بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اور وہ سرکٹ ایسا سرکٹ تھا کہ وہ ہر پنکھے کے ساتھ وہ آٹومیٹک میچنگ کے ساتھ ہے اور اس کی جو پنکھے کے آر پی ایم تھے وہ تھری سکسٹی پلاس ہوتے تھے اور آج کل وہ سرکٹ ہمیں ملنی رہا اور کافی دوستوں کے مطلب وارس اپ کی اوپر اتنے زیادہ میسیجز ہوتا رہا ہے تو دوستوں مادرے تھے کہ میں نے ان کا ریپلائی ابھی تک آپ کو نہیں کیا اس وجہ سے نہیں کیا میرے پاس میکنس ٹیٹر تو آویلبل ہے مگر سرکٹ ابھی ہمارے پاس آویلبل نہیں تھے تو اس وجہ سے میں نے وہ مطلب آپ کو ریپلائی نہیں کیا انشاءاللہ میرے پاس سرکٹ آگئے آج رات میں سب کو ریپلائی وغیرہ کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں تو ہمارے پاس دو پیکیج ہیں ایک پیکج نارمل سرکٹ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہمارا یہ نارمل ریمورٹ تھا جو ہم نے جو ریڈ سرکٹ دیا تھا اس کے ساتھ جو ریمورٹ تھا نارمل ریمورٹ جو ہوتا ہے مطلب یہ تھا ابھی ہم نے جو اس کو اپگریڈ کیا ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات سچ بتائی کہ سو یا دو سو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہمیشہ آپ اچھی چیز خریدہ کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر سو روپیا کم لگاؤگے دو ماہ کے بعد خراب ہوگا تو ڈیبل پیسے لگیں گے اگر شروع میں ہی آپ سو ڈیڑھ سو ایکسر لگاؤگے تو انشاءاللہ وہ سرکیٹ نائس ٹائم بھی چل سکتا ہے سالوں سال چلے گا تو ہمیشہ میں نے آپ کو یہی بات کہی کہ آپ جب بھی آپ کا سرز کریں کہ سرکیٹ خراب ہو تو اس صورت میں آپ نے وہ سرکیٹ استعمال کرنا ہے جو آپ کے فین کے ساتھ ہنڈرڈ پرسنٹ میچنگ میں ہو اور ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ میں ہو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سرکیٹ آپ حلکہ لگاتے ہیں پنکھے کی سپیڈ تھیک ہوتی ہے اس صورت میں آپ کا سرکیٹ ہیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو فی ٹی موسفیڈ لگے ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اس سرکیٹ آپ کا بیکار ہوتا ہے وہ سرکیٹ لگائے ہیں کہیں جو آپ کے پنکھے کو بھی مطلب ہنڈرڈ پرسنٹ ورکنگ میں لائے اور اس میں سرکیٹ بھی آپ کا ہیٹ اپ نہ ہو تو یہ آر ایف والا ایسا سرکیٹ میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر اس کے ساتھ یہ ڈیجیٹل ریموٹ ہے تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں جو ہمارے پیکیجیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں یہ سارا سمارٹ ریڈی پڑا انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے اوہرال پاکستان میں ڈیلیوری کروا دیں گے میں آپ کو دو پیکیج دکھا دوں ہمارے پاس کون سے ہیں شروع شروع میں ہمارے پاس ایک پیکیج ہوتا تھا رمضان افر والا اس کے اندر ہمارے پاس ریڈ کلر کا سرکیٹ تھا سیم کوالٹی سیم چیز اوہ آئی آر تھا اور یہ آر ایف سرکیٹ آر ایف مطلب ریڈیو فریقونسی ابھی میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی چیک کروا ہوں گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں لاسک دیکھیں جو میرے چینل پر نئے آتے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو لازمی اوپن کر لیں آپ لوگ لوگ الہمدللہ بہت اچھی سپورٹ کر رہے ہیں میری الہمدللہ اس منت میں ہمارے ایک اشاریہ ٹو ملین ہمارے گھنٹے واج ٹائم چلا یہ آپ دوستوں کے تعاون سے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ تو اس سرکٹ کا جو مین فنکشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں آر ایف کا ریموڈ ملتا ہے ٹھیک ہے آر ایف آر ایف مطلب ریڈیو فریقونسی مطلب یہاں پہ ہمارے پنکھا لگا ہوئے ہم کسی دوسرے روم میں بیٹھے ہیں یا ہم کسی سائیڈ میں بیٹھے ہیں تیسرے روم میں یا باہر نکل آئے تو آپ ریموڈ کو پریس کریں گے آپ کا پنکھا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور ان دونوں کا اگر ہم کمپیریزن بھی کریں تو دونوں سیم چیز ہے ان میں انیس بیس کا فرق ہے مگر پوالٹی دونوں کی سیم ہے دونوں اس ایک ہی کمپنی کے ریموڈ ہیں ایک ہی کمپنی کے سرکیٹ ہیں ان دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں سپیڈ کے اندر ریموڈ کے اندر سرکیٹ کے اندر تو ان میں اگر جو نمبر وان ریموڈ آئے گا نمبر وان سرکیٹ آئے گا وہ ہمارا سرکیٹ ہوگا آرہا اس میں کوالٹی بھی اچھی ہے ریموڈ بھی اچھا ہے اور اس کے اندر جو ہمارا مین فنکشن ہے وہ تربو کا اپشن اویلبل ہے تربو کا مطلب آپ ہائی سپیڈ اس کی کر سکتے ہیں جو مارا نارمل سرکیٹ ہوتا ہے آئی آر والا یہ بھی یونائٹیڈ کے سرکیٹ ہے مگر یہ کلر چینج ہے سرکیٹ کی کوالٹی بھی سیم ہے اور وہی چیز ہے مگر اس کا کلر چینج ہے اس کے اوپر ہمیں پانچ سپیڈیں ملتی ہیں اور آر آس کے اوپر ہمیں سات سپیڈ ملتی ہے اور اس میں تربو کا اوپشن اویلبل ہے اور ساتھ میں یہ ڈیجیٹل از ایموٹ ہے ابھی میں آپ کو اس کا ڈیمو بھی چیک کرواتا ہوں یہ سرکیٹ ہم نے ایک پانچے کے ساتھ لگایا تھا ٹیسٹنگ کے لئے کیونکہ ہمارے پاس سمان اویلبل نہیں تھا آج ہمارے پاس سمان آیا تو میں نے سوچا کہ ہمارے پانچ سمان آیا جو آپ کی ڈیمانڈ تھی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں آپ آر آر آف والا سرکیٹ دیں یہ پیکیج آپ کو دو سو روپیہ سستہ پڑے گا آئی آر والا اور یہ پیکیج آپ کو دو سو روپیہ مہنگا پڑے گا اس کے اندر دو سو ایکسٹر صرف سرکیٹ کی پیسے ایڈ کی ہیں باقی جو ہمارا پرانا ریڈ تھا وہی ریڈ ہے بس ان دونوں میں دو سو روپیہ کا ڈیفرینڈ ہے کافی لوگوں کو ریڈ کا پتا ہے جن کو نہیں پتا وہ وارٹساب کی اوپر آ جائیں ان کو ایک آٹومیٹک ریپلائی میسیج ملے گا اس کے اندر تمام ریڈ موجود ہے میسیج کرنے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ محنت بھی کرسکام کے ساتھ ساتھ ویڈیو بنانا یہاں پہ ہماری پبلک سیٹی ہوتی ہے ویڈیو بنا کے ہم آپ کو ان چیزوں کے بارے میں انفرمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ مارکیڑ سے آپ سستی چیزیں مت خریدیں اچھی چیز پلیہ اپنے ہاتھ سے لگاؤگے الحمدللہ ہنڈڑ پرسنٹ ورک furry میں بھی آئے گا آپ کا پنکخہ بزنی بنے گا اور یہ پندرہ بیس ہزار والا پنکخ ہے انشاءاللہ اس کا مقابلہ بھی کرے گا میں آپ کو کیمرا نظرین کر کے اس کے پیکج دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو جو ہم نے ہی آر ایف والا جو سرکیٹ ہے ہم نے پنکخے کے ساتھ لگایا ہوا ہے تیکھے تو اس کی ہم آپ کو ڈیمو بھی چیک کروائیں گے اور اس کو کنیکٹ آپ نے کیسے کرنا ہے ریموٹ کے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے ایک شوپر کے اوپر کہ آپ نے اس کے ذاتھ نمبر ون تو آپ نے جب بھی اے سی ڈی سی فین استعمال کرنا اس کے ساتھ آپ نے ڈیمر کا استعمال نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کے اندر سیل لگا لینے ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ پنکے کو آن کروگے آپ کے سرکٹ میں ایک آواز آئے گی بیل کی اس کے بعد آپ نے جو آن والا بٹن ہے پاور آن والا اس کو پریس کر کے رکھنا ہے پانچ ٹیکن کے لیے سرکٹ میں دو مرتبہ بیل کی آواز آئے گی اس صورت میں آپ کا جو سرکٹ ہے ریموٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا یہ وائی فائی والا ریموٹ ہے جب جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا آپ اس ریموٹ سے اس کی سپیڈ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ایک کمرے میں پنکھا لگا دوسرے کمرے سے آپ اس کو بند کر سکیں اور اس کی خوبصورتی بھی بہت اچھی ہے ڈیجیٹل ریموٹ ہے اس کے ساتھ یہ سٹینڈ بھی آتا ہے آپ اس کو فکس بھی کر سکتے ہیں کسی جگہ میں جس طرح مطلب ہمارے گروہ میں اے سی وغیرہ کا ریموٹ میلتا ہے اس کے ساتھ یہ سٹینڈ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی سٹینڈ موجود ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی مطلب سٹیبل کسی جگہ پہ اس کو فکس کر سکتے ہیں کیمرہ نزدی کر کے آپ کو میں پیکیج دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو آر ایف سرکٹ والے کا دیمو دکھاتا ہوں پنکھے کی سپیڈ چیک کرواتا ہوں کہ اس پنکھے کی کتنی سپیڈ ہے اور مزید جو اس کی نیکسٹ ویڈیو ہے کیونکہ یہ شروع شروع میں جو ہماری سرکٹ کے اوپر ویڈیو ہے جیسے جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کے اندر آپ کو اس کی کوالٹی اس کے امپیر اس کے وارٹ اس پنکھے کی کار کردگی اس کی لائف ایک ویڈیو کے اندر ساری چیزیں بتانا بہت مشکل ہوتا ہے مطلب ہے جو بندے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ لنبی ویڈیو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں مگر ہماری مجبوری بنتی ہے کہ ہم اگر آپ کو کوئی چیز دکھائیں تو پوری دکھائے ورنہ چھوڑ دیں الحمدللہ میں نے جو بھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا کے اپلوڈ کی ہے ہنڈریڈ پرسنٹ اوریجنل ہے کوئی بندہ میری ویڈیو کو سیکھ ثابت کرے میں اس کو دس لاکھ ربائی نام دوں گا انشاءاللہ ہماری ویڈیو ایک نمبر ریل ہوتی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہے اس میں دو نمبری والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیامرہ نزدیگ لے گیا بھئی سب سے پہلے آپ یہ مگنٹ چیک کر لے اس کی کوالٹی مطلب جس طرح کمپنی کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اسی طرح یہ ہنڈریڈ پرسنٹ کوالٹی کے اندر ہے یہ آپ سٹیٹر وغیرہ اس کا چیک کر لے ٹھیک ہے یہ ہماری کوالٹی ہے ٹھیک ہے ہمارے یہ دو پیکج ہیں ایک اور یہ دو اس کے ساتھ آپ کو یہ کور فری ملے گا دونوں پیکج کے ساتھ یہ فری آف کاسٹ ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہے یہ فری آف کاسٹ ہے یہ کوئی بندہ بھی مکمل پیکج لے گا اس کو یہ فری میں ملے گا اگر وہ بغیر وائنڈنگ کے لیتا تو سورت میں یہ کور اس کو فری میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آئی آی آر وائلہ سرکیڈ ہے یہ ہمارا ڈیجٹل ریموٹ ہے یہ آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آئی آر وائلہ ہے آئی آر وائلے کے ساتھ ہمارا یہ وائلہ ریموٹ آتا ہے مطلب جو نارمل ریموٹ آتا ہے عام یونیroneسل ریموٹ آتا ہے یہ اس کے ساتھ ریموٹ آتا ہے ابھی ان دونوں میں آپ فراب خود ہی چیک کر لیں اور یہ آر ایف والا ہے آر ایف ڈیجیٹل ریموٹ ہے اس میں تربو کا اپشن بھی اویلیب ہے اس میں چھے سپیڈے یہ ہے اور ساتھوں سپیڈ آپ کی یہ تربو ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ تربو سات ہے یہ سات سپیڈے آپ کو ملیں گے یہ دیجیٹل ریموٹ کے اندر اور یہ آئی آر ایف والا سرکیٹ ہے اور یہ ہمارا پرانا سرکیٹ ہے ریڈ کلر والا اس کے ساتھ بھی یہی ریموٹ تھا اور یہ گرین والا کار آیا میرے پاس یہی ریموٹ تھا اس کے ساتھ بھی یہی ریموٹ ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ سو رپے ایکسٹر دو سو لگا لیں یہ سرکیٹ آپ کے لیے بہتر رہے گا آر ایف والا اس میں خوبصورتی بھی زیادہ ہے اور ابھی ہم اس کا آپ کو ڈیمو دکھاتے ہیں ابھی آپ نے ہمارے پیکجی چیک کر لیا یہ ہمارے پاس دو پیکج اویلیبیل ہے اس ٹائم ٹھیک ہے یہ دو پیکج ہمارے پاس اویلیبیل ہے اس میں دو سو روپے کم ہوگا آئی آر والے میں آر ایس میں دو سو روپے ایکسٹر ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ سٹینڈ وغیرہ بھی دیا ہوئے ابھی میں اس کی آپ کو ڈیمو دکھاتا ہوں اس پنکھے کی کہ اس آر ایس والا جو سرکیٹ ہے اس کے آر پیم کتنے آتے ہیں پنکھے کی اوپر انجلا مزید نیکس ویڈیو کے اندر ہم پنکھا ریڈی کریں گے اس کے بعد ریڈی کرنے کے بعد اس کے آر پیم جبارہ آپ کے سامنے کریں گے کیونکہ ابھی آپ اس کی کو سمجھو گے نہیں اور آپ اس میں غلط کمیٹس کرو گے کہ یہ پنکھا تو آپ نے پہلے سے ہی تیار کیا پتہ نہیں یہ کونسا پنکھا ہے کونسا نہیں نیکس ویڈیو میں انچلا آپ کے سامنے ہم یہ پنکھا ریڈی کریں گے ریڈی کر کے فٹنگ کر کے روائنڈنگ فارمولا بھی آپ کے سامنے لگائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ فائنڈنگ فارمولا کون سا لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی آپ اس کا ڈیمو چیک کر لیں آپ سے پہلے آپ اس پنکھے کی سپیڈ کو چیک کر لیں اس کی ہوا کا فلو چیک کر لیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ میرا شکرد بیٹھا ہے میرے آس پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کی ہاتھ میں بھی کوئی چیز نہیں ہے آپ چیک کر لیں تسلی کر لیں شٹر بگرہ بند کی ہے رات کا ٹائم ہے کیونکہ اکثر لوگ سمجھیں گے کہ آپ نے اس کے پر اوپر نیچے کر کے اس کی سپیڈ کو انٹریز کی ہے اس وجہ سے آپ مطلب ہمیں دکھا رہے ہیں یہ آپ اس کا فلو چیک کر لیں اور یہ چیک کر لیں اس کی ہوا کا فلو بھی کافی اچھا ہے ابھی آپ اس کے جو مین فنکشن ہے رپیم وہ چیک کریں 421 رپیم ہے اس پنکھے کے اور آئی ایس سرکیٹ کے آر ایس والے سرکیٹ کے 421 رپیم ہے مطلب جو نارمل سرکیٹ کے 360 ہوتے ہیں 370 اس کے جو رپیم ہے وہ 420 رپیم ہے یہ آپ کے سامنے اس میں کوئی بھی مطلب یہ سینسر لگا ہوا یہ دیکھیں اور جیسے جیسے وہ ورکنگ کرے گا پنکھا بلیڈ اس کے نیچے سے گزریں گے تو اس کی جو اس پیڈ ہوگی رہا ہے وہ کلکلیٹ ہوگی اور اس کے جو رپیم ہے وہ یہاں پیشو ہوں گے 421 بائیس تیس ہے مطلب آر ایس والا جو ہمارا یہ والا ریموڈ ہے اس کے مطلب 420 رپیم آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے رپیم آتے تھے آئی آر والی میں اس میں پانچ سکیڈ ہیں اس میں سات سکیڈ ہیں اس کے اندر ہمارے رپیم تھے تین سو سکتر سے نیچے ہی ہوتے تھے مطلب تین سو سکشی پلاس ہوتے تھے تو میرے خیال میں آپ کو یہ والا پیکج خریدنا چاہیے آر ایس والا اس کے ساتھ آپ کو اچھی کوالٹی کے سرکٹ بھی ملتی ہے اور ریموڈ بھی اچھی کوالٹی کا ملتا ہے یہ تمام چیزیں اویلبل ہیں اگر کسی کو چاہیے سمان تو آپ میرے ساتھ وارس ایف کی پر رابطہ کر لیں میرا وارس ایف کا نمبر نوڈ کر لیں کئی بندوں کو ویڈیو میں بھی میرا نمبر نظر نہیں آتا 03207172231 یہ میرا وارس ایف کا نمبر آپ نوڈ کر لیں ٹی سی ایس کا خرچہ آپ کا ہوا اوورال پاکستان میں آپ کو ڈیلیوری کروا دیں گے تین سے پانچ دن کے اندر آپ کو یہ ڈیلیوری مل جائے گی اگر آپ ڈیابو پر سرویس ہی لیتے ہیں تو ایک دو دن میں ان کو پارسل مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پساند آئے گی یہ ہمارے پارسل سارے ریڈی پڑے ہیں اگر میرا کچھ سکیم چکر ہوتا تو میں نے اتنی پیسے زائیں کیوں کرنے تھے یہ آپ چیک کر لیں یہ سارا سمان اسی کا پڑا ہوا ہے سٹیٹر وغیرہ یہ پنکھیں سارے میں نے سولر میں کنورڈ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ وائنڈنگ مشین پڑھئی ہے یہاں پہ بھی ہم اس کو ریوائنڈ کر رہے تھے پنکھوں کو اور ابھی مطلب کافی ٹائم ہو گیا ایک دو بجے کا ٹائم ہو گیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر تو یہ سٹیٹر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں مشین کے اوپر اس کی ریوائنڈنگ ہوتی ہے یہ سارا سیٹ اپ آپ میرا چیک کر لیں آرپیا میں ایک مرتبہ آپ دوبارہ چیک کر لیں تین سو بائیس آ چار سو بائیس آرپیا میں اس پنکھے کے آر ایس والے سرکیٹ کے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائٹ شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ایسے ہی آپ ہماری سپورٹ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح کی ویڈیو بنا کے دوں گا کہ آپ کسی اس پاس کے پاس بھی چلے جائے دو سال بھی کام کر لیں تو آپ کو وہ چیزیں نہیں بتایا جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر بتا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ اوپن چیلنج ہے کوئی اس پاس بھی اس طرح کی مطلب آپ کو انفرمیشن نہیں دے گا جو میں آپ کو آدھے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے کے اندر تمام انفرمیشن دے دیتا ہوں امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو بہت پسند کریں گے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر بھی کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا ایک پاکج یہ ہے اور دوسرا یہ ہے جلدی کریں موبائل اٹھائیں آرڈر کریں تاکہ آپ کو ہم یہ سمان جلدی سے جلدی دلیور کریں سستے پنکھے لینے کے بجائے آپ یہ سمان خود لگائیں اس کا جو سکراب ہے وہ بھی آپ کی بچت ہوگی اور اس میں جو سکراب نکلتی وہ تقریباً پندرہ سو اٹھارہ سو دوزار تک جو نارمل فین ہوتا ہے اس کی والا اس کے اندر سے دوزار تک سکراب نکلتی ہے اور یہ پنکھا آپ کا پچی سو تین زار میں آپ کو یہ پنکھا پڑے گا نیا پنکھا لینے کے بجائے آپ خود وہی فین ایس سی ڈی سی انورٹر میں تبدیل کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیارت کیے گا